ہمارے چینل کو جبی رہنے کیلئے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں تیبا کا سفر کاش کی اس بار ہو تر پیش قرآن کے اوراک ذرا غور سے دیکھو مصروف ہیں سب نات میں یہ زیر زبر پیش سلام پڑھ لیا جائے سلام پڑھ لیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موجود ہیں حضرت موجود ہیں میرے بڑوں کا حکم ہے عبدالجلل اشریفی صاحب قبلہ بیٹے ہوئے ہیں ان کی گزارش ہے ان کی خواہش ہے اور سچی خواہش اور نیک خواہش کہ کم سے کم سرکار غوث آزم کے بیٹے کے چہرے کو قریب سے دیکھ لیا جائے تقریب نہیں ہوگی حضرت صرف وعدہ وفا کرنے کے لیے آج کی شب میں آگئے دو تقریبیں مکمل ہو گئی رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی اور شبِ میراج دونوں موضوعات پر مفتی سلطان رضا صاحب شہزادِ غوث آزم سید محمد طلح آشرف قشرتول جلانی کا خطاب آپ نے سماک کر لیا ہے کل اصل میں تقریر ہوگی حضرت کی سننا ہے کل آپ کو انشاءاللہ کہہ دیں کل کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ سننے آج ہی مخدومِ کائنات کی چادرِ تطہیر و حیاء فاطمہ زہرہ کی چادرِ تطہیر و حیاء مخدومِ کائنات کا دپٹہ شریف ان کی ردائے انور شریف یہ کل کی تقریر کا موضوع ہے حضور اولادِ سرکارِ مجاہدِ دورا شہزادِ سرکارِ قائدِ سرفروشا علماء شاہ سگز زفر مسود اشرف اشرف قشرتول جلانی جو چھا مقدسہ لقنو تر پردیش کی بہاگ و بہار کی اسی شخصیت موجود ہے پورے ہندوستان کی پرورش جس ذات لکی ہے وہ ان کے والدِ مخدوم تھے ہندوستان کی سیاست کی بساط پر جو مذہب کی خوصورت تصویریں بنائی ہیں وہ کوئی اور نہیں سرکارِ قائدِ سرفروشا حضور مجاہدِ دورا حضور سگزی اشخ مزفر میاں رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات تھی آج وہ نہیں ان کی علامت موجود ہے ان کی محبت کی نشانی موجود ہے ان کا لہجہ موجود ہے ان کی آواز موجود ہے ان کی تصویر موجود ہے ان کا پیکر موجود ہے ان کا مظہر موجود ہے ان کا عقص موجود ہے تو جن لوگوں نے حضور مجاہدِ دورا علی رحمہ کو نہیں دیکھا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ قریب آ کر کے ان کی تصویر کو دیکھ لیں قریب آ جائیں جتنے لوگ ہیں سم لوگ غوث پاک کے بیٹے کی محبت میں دو دو قدم آگیا ہیں دو دو قدم غوث پاک کی محبت میں غوث پاک کے لہو کی محبت میں مخدوم کائنات کا خون ان کے جسم پاک میں ہے اور قریب آئیں قریب آئیں جو یہ چاہتا ہو کہ ان کے دادا حضور سے میدانِ محشر میں اپنی بخشت کی سفارش کی جائے گی وہ آج اس ذات کے بیٹے سے محبت کرنے کے لیے بھی قریب آ جائیں تقریب نہیں ہوگی موضوع تو یہ ہے بشر رسول ہیں پر داخلے انام نہیں تھوڑی سی جو مائیک میں جو گونج زیادہ ہیں ایکو اسے کم کرنے آواز چاہیں تو تھوڑی سی بڑھا دیں بہت اچھا مائیک ہے بھائی آجائیں آپ کو غوث پاک کا واسطہ ہے میرے بڑے پیر کا واسطہ آجائیں بہت بہت شکریہ آپ کا آجائیے غوث پاک کی محبت میں آپ حضرات میرے سر پہ سوار ہو جائیں میرے دل کو کارپٹ بنا لیں میری آنکھوں کو آپ چادر بنا کر کے اس پہ پیر رکھ دیں آپ چپل سمیت سفر کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے آمین کہہ دیں آجا بھئی آجاو آجاو قریب آجاو ماشاءاللہ بھائی جو لوگ کھلے ہیں غوث پاک کی محبت میں بیٹھ جائیں بس پانچ سات میٹ کے بعد سلام ہو جائے گا کسی خطیب کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ رات میں ڈیڑھ بجے دو بجے آپ کو پریشان کرے آپ میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تین سو چونسٹھ راتیں سو کے گزاری ہے ایک رات اس نبی کی محبت میں گزار دیں جو پانچ سو فٹ کی بلندی پر غارِ حیرہ میں جا کے پانچ ہزار چھ سو چودہ فٹ کی بلندی پر غارِ سور میں جا کے جبلِ سلعہ کی پہاڑی میں غارِ سجدہ میں جا کے ہماری بخشت کے لیے اتنا رویا ہو اتنا رویا ہو کہ آج بھی ان پہاڑوں کے سینے کے پتھروں پر میرے آقا کے آنسووں کے نشان موجود ہیں تو جو نبی اتنا رویا ہو پانچ ہزار چھ سو چودہ فٹ کی بلندی پر جا کر کے اس نبی کے صدقے میں ہمیں تین سو چونسٹھ راتیں سونے کو ملتی ہیں ایک رات جاگنے کو ملی ہے تو کیا مشکل ہے کوئی دقے زیادہ ہیں مجھے بڑی تکلیف ہے ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کیا کہ بہت دیر تک آپ دو گھنٹے سے زیادہ ممبر شریف پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں میں نو بجے سے آ گیا اچانک کمر کی تکلیف ہوئی اللہ کی مرضی ہے اور میں الجن محسوس کر رہا ہوں لیکن غوث پاک کے بیٹے سے مادرہ چاہتا ہوں آپ صرف قریب سے چہرہ دیکھ لیں سرکار کا دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنا کام آئے گا بتا دو پھر آپ نعرہ لگا لیں اور حضرت کے کچھ مخصوص نوادرات کو اپنے خیالات کی لیبریڈی میں سیف کر لیں بتا دو دیکھیں آپ ان کے چہرے کو دیکھنے سے فائدہ کیا ہے یہ کن کے بیٹے ہیں مولا علی کے بیٹے ہیں کن کے بیٹے ہیں درہا ہاتھو کھڑا کے بتا ہے کن کے بیٹے ہیں مولا علی کے یہ مولا علی کون ہے یہ حضرتِ اسد کے نواسے ہیں سبان اللہ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ سبان اللہ کہہ دیجئے یار عجیب بات ہے مولا علی کی ماں کا بھی نام فاطمہ مولا علی کی بیوی کا بھی نام فاطمہ مولا علی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ مولا علی کی نواسی کا بھی نام فاطمہ مولا علی کے بیٹے غوث آزم کی ماں کا بھی نام فاطمہ غوث آزم کی بیوی کا بھی نام فاطمہ غوث آزم کے اکتالیس سال کے چھوٹے بزرگ اپنے دور کے شیخ قبیر مدرفائی کی ماں کا بھی نام فاطمہ ایک طویل فہرست ہے مخدومہ فاطمہ نام کی مقدس خواتین کا لیکن اس فاطمہ کی شان نرالی ہے جن کی شخصیت پر کل گفتگو حضرت کی ہوگی آج مولا علی کے بارے میں اتنا سن لیں کہ مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اصد کہ شکم میں مولا علی تھے جب وہ قابے کا تواف کر رہی تھی اچانک ڈلوری کا احساس ہوا تو آپ غلاف قابہ تھام کے رونے لگی اور کہتی ہیں اے میرے مولا میرے پیٹ میں جو محبت بھری علامت ہے جو تیری قدرت کا شاہکار ہے وہ زمین پر آیا چاہتا ہے اے میرے مولا لیکن اس مطاف میں قابے کے آنگن میں بہت سے لوگ تیرے گھر کا تواف کر رہے ہیں ان کے درمیان اے میرے مولا اگر میرے بچے کی پیدائش ہوئی تو میری عزت کے تاروں پود بکھر جائیں گے اے مصبب العصبہ کرم فرما دے مولا علی کی ماں کہتی ہیں دیوار کابہ پھٹ گئی میں کابے کے اندر گئی علی میرا بیٹا کابے کے اندر پیدا ہوا زور سے بولنے زور سے بولنے کہتی ہیں علی جو میرا بیٹا تھا وہ کابے کے اندر پیدا ہوا ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا ثبوت دیجئے میں حضور آخری بات آپ کے دادا حضور کیا ثبوت دیجئے کہ علی کابے کے اندر کہاں پیدا ہوا ثبوت دیجئے اس بزرگ نے ایک سو اٹھائیس دلیلیں دی ون ٹونٹی ایٹ پروفز ایک سو اٹھائیس دلیلیں پھر دلیل دینے کے بعد بس ایک جملہ کہنا ہے تاکہ یہ حضرت کے دادا حضور کی محبت دل میں جاگوسی ہو جائے بیٹھ جائے وہ کہتے ہیں سب دلیلیں ایک طرف غریب نواز کا قول ایک طرف سب کی بات ہے ایک طرف غریب نواز کی بات ایک طرف تو سوال کرنے والے نے کہا کہ غریب نواز نے کیا کہا ہے مولا علی کی پیدائش کے بارے میں غریب نواز نے کیا کہا ہے تو صوفی بزرگ نے فرمایا غریب نواز نے فرمایا ہے وہ تو اچھا ہوا علی کی ماں فاطمہ بنت اصد کعبے کا تواف کر رہی تھی جب ڈلوری کا حساس ہوا غلاف کعبہ کو تھام کے رونے لگیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی علی کی ماں کعبے کے اندر گئیں علی کعبے میں پیدا ہوئے وہ تو اچھا ہوا علی کی ماں کعبے کا تواف کر رہی تھی اگر خدا نہ خواستہ علی کی ماں اپنے گھر چلی آتی علی ان کے گھر میں پیدا ہوتے تو کعبے کو علی کے گھر آنا پڑتا اللہ 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 سمجھ گئے ان کے دادا حضور کی عظمت سبحان اللہ ان کے بیٹے بڑے بیٹے امام حسن کی اولاد میری آقا مولا غوث العظم کی اولاد مولا غوث الارشاد کی اولاد غوث الاقتاب کی اولاد قطب الاقتاب کی اولاد قطب البحر ہے ان کے دادا قطب السماوات ہے ان کے دادا قطب الارض ہے ان کے دادا حضور زمین کے بھی قطب ہیں آسمان کے بھی قطب ہیں اور بہر کے بھی قطب ہیں اللہ اکبر انسانوں کے بھی قطب ہیں جناتوں کی بھی قطب ہیں جس شخصیت کو دنیا بڑے پیر کہتی ہے ان کا بیٹا آج ہم کو اور آپ کو دعاؤں سے نوازنے کے لیے آ رہا ہے جو جن کی پروریش حضور سرکار مجاہد دورہ کے دعاؤں کے دامن میں ہوئی ہے آئیے ان کے مقدس شہرے کو دیکھیں نعروں سے استقبال کر لیں آپ میں سے نعرہ لگائیں برکت وادی لوگ تاکہ غوث پاک کے بیٹی کی گواہی بھی میدانِ محشر میں ہو آپ کے کام آ جائے تیار ہیں ماشاءاللہ زور سے زور سے جواب دیں ماشاءاللہ حافظ سلمان کرسی کرسی لائیے یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور سجدیہ شاہ مقدم اگرامی شیخ کامل شیخ طریقت شہزاد سرکار غوث العظم حضور سجد زفر مسود اشرف اشرف الجلانی کچھوچا مقدسہ کی بڑی مقبول اور بڑی نادر شخصیت بہت محترم اور بہتی زیادہ لائق ستتازیم اور تقریم شخصیت ہے آپ چہرے مقدسہ کو دیکھیں قدم کے غصالے کو پینے کی کوشش کریں نالین کو سر پہ سجائیں یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے